ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وصائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں نحمدہو و نسلی و نسلیم علی رسولہ الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رجب کی آٹھ طریقہ ایک نہائیت عمل مختصر آپ کو دوں گا جو آپ کی ہر پرشانی ہر قام میں معاونت بن جائے گا اور اللہ کی مدد اور نسرت آپ کے ساتھ سو پرسنٹ آ جائے گی آپ کو ہر ٹینشن سے ہر پرشانی سے باہر نکال دے گی آپ کسی بھی ٹینشن میں پرشانی میں ڈوبے ہوئے ہیں کہیں بھی پھنس چکے ہیں مقدمات میں یا جیل میں پھنس چکے ہیں یا آپ کچھریوں میں پھنس چکے ہیں آپ مرض میں پھنس چکے ہیں بس آپ اس آیت کا سہارا لے لیں یہ وہ آیت کریمہ ہے وہ دعا ہے وہ الفاظ ہیں جو سب سے پہلے اللہ کے بڑے عظیم پیغمبر امام المعہدین حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حضور توحید کی عقیدت اور محبت میں ادا کر فرمائے تھے اور پھر یہ آپ کی زبان سے نکلنے والے الفاظ اللہ نے قرآن کی زینت بنائے اور بدر کے میدان میں جب صحابہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے مقابلے پہ آتے ہیں تو آپ کافروں کے مقابلے پہ یہ الفاظ ادا فرماتے ہیں اللہ نے قرآن میں نازل فرمائے اور یہ الفاظ ایسے طاقت والے ہیں کہ جب بندہ ان کو پڑھ لیتا ہے تو اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے وہ الفاظ ہیں حسبون اللہ و نعم الوکیل حسبون اللہ و نعم الوکیل بس اتنے الفاظ دعا خلیل ہیں اور یہی الفاظ دعا حبیب ہیں اور صحابہ اہلِ بیعت کا وظیفہ ہے یہ اور اس کو آپ ایک سو ستر بار پڑھیں اور پڑھ کے دعا کریں آپ کا کوئی بھی کام ہے اللہ اس کو جاری کر دے گا کوئی بھی پرشانی ہے اللہ اس کو دور کر دے گا یہ دعا اتنی مجرب ہے جب آپ پھنس جائیں اور کوئی آپ کو اثار نظر نہ آئے اس پھنسے ہوئے معاملے سے نکلنے کے لیے بس آپ اللہ کے حضور یہ جملہ شروع کر دیں حسبون اللہ و نعم الوکیل کلا پڑھتے رہیں حضرت خلیل ابراہیم علیہ السلام جب پھنس گئے اور آگ میں پھینک دیئے گئے جب پھینکے جا رہے تھے فرشتوں نے کہا ہم مدد کریں کہا نہیں خود آئے ہو یا اللہ نے بیجا ہے کہا جی خود آئے ہیں کہا نہیں نہیں جو اللہ جس کی توحید کے لیے میں جا رہا ہوں آگ میں وہ مجھے دیکھ رہا ہے وہ خود مدد کرے گا پس آپ نے اتنا کہا حسبون اللہ و نعم الوکیل اللہ نے اعلان کر دیا کہ یا نارکونی بردن وسلاما علیہ ابراہیم اے آگ تھنڈی ہو جا موتدل ابراہیم علیہ السلام تے بہت تھنڈی بھی نہ آؤ برخ بن جا اور بہت گرم بھی نہ رہے کہ وہ جل جائے اب اتدال والی ہو جا بردہ وسلاما بردہ کے بعد سلاما کہا اب یاد رکھیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کی مدد فوری آئے تو آپ اس عمل کو اپنا وظیفہ بنا لیں و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين